اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ بھیکل ٹھیک ہوں گی آج میں بات کروں گا شادی کے بارے میں یا آئینو شادی تو سب کرتے ہیں پر شادی کو اتنا لٹکایا کیوں جاتا ہے پہلے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم ایک اچھا تھا سیڈپ بنا لیں اچھا تھا گھر بنا لیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر کئی نٹ پہ جا کے شادی کے بارے میں سوچا جاتا ہے شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جس پیریٹ میں ہم شادی کے قابل ہوتے ہیں تب ہم پرورٹی دے رہے ہوتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کو اس پیریٹ کی وجہ سے ہم پہ کتنا برا سر پڑتا ہے ہماری سوسائیٹی پہ کتنا برا سر پڑتا ہے دین اس بارے میں کیا کہتا ہے سائنس کیا کہتی ہے خیر میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں لیکن چھوٹا سری سرچ کیا میں نے اسی کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا سو گئیس پلیز ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آج کس موڈرن دور میں دیر سے شادی کرنے کو فیشن بنا لیا گیا تیس سے پہتیس سال کے عمر میں شادی کرنا ایک نارمل تھی بات سمجھی جاتی ہے اگر کوئی غلطی سے ایسا بندہ مل بھی جاتا ہے جس نے اپنی اولاد کی شادی مناسب وقت پہ کی تو ہمارا سب سے پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے اتنی جلدی شادی کرتی ابھی تو یہ بہت چھوٹے تھے ظلم کیا تم نے ان کے اوپر خیر اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کیا آپ اپنی اولاد کی شادی سوالہ یہ سترہ سال کی عمر میں کریں گے تو آپ کا کیا جواب ہوگا آبیسلی آپ کا ایبنکہ میرا بھی یہی جواب ہوگا ہرگز نہیں ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں یہ کوئی ان کی عمر ہے شادی کرنے کی ابھی دنوں نے بہت کچھ دیکھنا بلکہ ہمارا تو اگلے بندے کو مارنے کا دل کرے گا یا تم نے یہ بات کی بھی تو کیسے کی ایسے تو آج کے دور میں ہر انسان بھی زی ہے کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی اور کرے جب دنیا کے معاملات کی لسٹ بنا ہی جاتی ہے تو ساپس انڈ میں شادی کو رکھا جاتا ہے کئیوں کو اس کی بھی زحمت نہیں ہوتی کسی بندے کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو پڑھانا ہے اس کو لکھانا ہے جا کے آرام سکون کے سادت کی شادی کریں گے اس سوسائٹی میں صرف اور صرف دولت شورت پیسہ گھڑی کو امیت دی جاتی ہے اپنی خواہشات کے چکر میں بہت وقت آیا کیا جاتا ہے اسی چکر میں کئی رشتوں کو ٹکڑا دیا جاتا ہے اس دور میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے کر لیں گے شادی آرام سے شادی کے معاملات میں رشتوں میں نقص تلاش کیا جاتے ہیں اگر کسی بیچارے میں دو چار خوبیاں ہوں گی بھی تو پرفیکٹ میچ کے چکر میں ان کو بھی اگنور مار دیا جاتا ہے ادھر تو کاسٹ کی ایشوزی ہتم نہیں ہوتے کاسٹ میچ نہیں ہوتی تو بڑے رام سے بول دیا جاتا ہے وہ ایکچولی ہم لوگ نا وہ ذات سے باہر شادی نہیں کرتے صحیح ہو گیا خیر عمر ڈھلتی جاتی ہے ٹائم گزرتا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فطنیں پیدا ہوتے ہیں پھر ایسی سیچویشن میں لڑکی لڑکیوں کی دوستی ہوتی ہے نا پاک رشتے قائم ہوتے ہیں بعد دینہ تک چلی جاتی ہے کیا کریں بیسک نیڈ ہے کیا فرق پڑتا ہے شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی شادی کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے اکثر لڑکی لڑکیاں بغیر شادی کے بھی ایک ساتھ رہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے معاشرے پر ہماری اس نئی جنریشن پر جو اس ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں خیر اب تو سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ لیٹ شادی کرنے کے کتنے نقصان ہوتا ہے شادی میں تاخیر کی وجہ سے مرد درور ہے دونوں کی جنسی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے دونوں اندرونی طور پر ویسے نہیں رہتے جیسے ایک شادی شدہ قبل کو ہونا چاہیے سیکس کی خواہش اور حوض اس قدر بڑھ جاتی ہے جس کے باعث انسان غلط کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش قدرتی طور پر انسان کے اندر رکھی جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے پر اگر ماں باپ اپنی اولاد کی شادی ٹائم سے کر دے تو شاید یہ وقت نہ دیکھنا پڑے اور اس کے علاوہ سائنسی تحقیق سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے یہ جو برائی ہیں جس میں زینہ، مسٹربیشن ہمجنس پرستی ہے یہ شادی میں تخیر کی وجہ سے یا شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے لڑکیوں کا لڑکیوں سے تعلقات لڑکوں کا لڑکوں سے تعلقات یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اگر مرد اور عورت حلال اور نیچرل طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے عورتوں میں بانچپن، چچڑپن اور مردوں میں نامردی اور کئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس کے علاوہ شادی میں تخیر کی وجہ سے اولاد کی خواہش کم ہونا شامل ہے سپمپنڈکشن کم ہونے کی وجہ سے اولاد ہونا مشکل ہو جاتا ہے بشک اللہ ہر چیز پہکا دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے اسلام نے نکاح کو بہت اہمیت دیئے ایک پاکیزہ عمل ہے جب میہ بیوی آپس میں ہنس کے باتیں کرتے ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس کو نفلی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو خرچ کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح آنکھوں کو نیچے کر دیتا ہے اور زنا سے بجاتا ہے اور جو خرچ کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہئے کہ وہ روزے رکھے غلط کاموں اور نجائز طریقے اختیار کرنے کی بجائے جو عورت پسند ہے اسے نکاح کر لو جو لوگ نکاح نہیں کرتے وہ غناہ میں ضرور مبتلا ہو جاتے اور انہی غناہوں کی وجہ سے وہ خدا کی رضا سے محروم ہو جاتے عبادت سے محروم ہو جاتے نکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے زنا کے معاملات بڑھ جاتے ہیں جوان لڑکے لڑکیاں حوض کا شکار ہو جاتے ہیں معاشرے میں بھی حیائی بڑھ جاتی ہے جسم کی نمائش پڑھ جاتی ہے کیا یہ آپ کے لئے بہتر نہیں کہ آپ وقت پہ شادی کر کے اپنے بچوں کو ہر قسم کی غلط کاری اور غناہ سے بچا لیں ایک پاکیزہ اور خوشگوار معاشرے کے قائم کیلئے کہ آپ جلدی شادی نہیں کر سکتے ہیں خدا کیلئے اس بات کو سمجھیں کہ وقت پہ شادی کرنے کے کتنے فائد ہے سمجھیں اس بات کو اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بیماریوں جو کے ذہنی اور روحانی ہیں اس کی روح تھام کریں اور خود کو غناغار ہونے سے بچائیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی